زندگی یوں ہی نہیں گزرتی رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں اپنے رب پر یقین رکھیں وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گناہ بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا اور عورت کے بناؤ سنگھار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے ادا ہوتی ہے جو اس کی اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محنت کا پھل مسیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ سبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں وہ سب یوسف علیہ السلام کو کومے کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں کبھی کبھا سات بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہت کی وجہ بن جاتے ہیں جوانی میں ہر قدم پھوک پھوک کر رکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا غلط کام غلط ہی ہوتا ہے نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکرو کام جائز نہیں ہو جاتا اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے مزان کو بھاری کر دے مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ انسان جھوٹا ہے کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کی چاہت ختم ہو جاتی ہے تعلقات کو نبانے کے لیے اہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو محبت کا ہو خون کا ہو یا احساس کا ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑنے اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹے سمیٹے پکھرتے جاتے ہیں ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے رشتہ توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتہ جوڑنے اور نبھانے کی تغیب کوئی بات شعور شخص ہی دے سکتا ہے الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں تین نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھئے کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں بہتین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا درود پڑھئے سواب ملتا ہے سلام پڑھئے جواب ملتا ہے ملتا ہے